الشیخ سعد الخسلان رمضان کے روزوں کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں سنتے ہیں سوال کیا کیا جا رہا ہے اخت المودہ نام ہے ایک لڑکی کا اس نے پوچھا ہے کہ میرے پاس ڈائمنڈ بھی ہیں اور سونے کے زیورات بھی ہیں اٹھارہ کیرٹ کا سونا ہے اٹھارہ کا ہو یا چوبیس کا ہو سونا تو سونا ہے اگر وہ سونے کی تعبیر استعمال کی جا رہی ہے حل علیہ زکاة کیا اس پر زکاة ہے اب سنتے ہیں سمحت الشیخ سعد الخسلان کا فتوہ اس سلسلے میں میری کئی ویڈیو نشر ہو چکی ہیں اور میری ویڈیوز کے جوابات بھی مختلف لوگوں نے دیئے ہیں دیکھئے علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف پائے جاتا ہے امام حنیف الرحمن اللہ علیہ کے قائل یہ ہیں کہ وہ زکاة ہوتی ہے زیورات پر لیکن باقی ایمہ کا موقف یہ ہے کہ زکاة نہیں ہوتی ہے سنتے ہیں شیخ کا جواب اگر آپ نے اس ہار کو یا اس تغم کو سیٹ کو گورڈن سیٹ کو اس لیے بنایا ہے خریدہ ہے کہ آپ زیب و زینت اختیار کریں گی آپ مناسبات میں عید پہ بقر عید پہ شادی بیا پہ عقیقے پہ جو تقریب ہوتی ہیں اس میں شریک ہونے کے لیے آپ عورتیں زیب و زینت کے لیے پہنتی ہیں تب شیخ کہہ رہا ہے کہ اس پہ کوئی زکاة نہیں ہوتی مدام انہا غرض من اللبس مدام انہا جب کہ اس کی خریدنے کی غرض لباس اس کو پہننا مقصد تھا نہ کہ اسے انویسٹمنٹ کے طور پر انویسٹ کر کے گھر میں جمع کرنا المتاجرہ والکنز اس پہ غرض نہیں تھی آپ کا مقصد اسے پہن کر استعمال کرنا تھا فہذا لا زکاة فی اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے حنفی مالک حنفیوں کا نہیں شیخ گرہ مالکی شافع حنبلی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجموعین کا کثیر تعداد میں یہی موقف رہا ہے کہ ان پر زکاة نہیں ہوتی وہ زیورات جو کہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انہیں مناسبات پر شادی بیاہوں میں پہنا جائے اس پر زکاة نہیں ہے اور کیونکہ شریعت کا قائدہ یہ ہے جو کہ چیزیں استعمال کے لیے خرید جاتی ہیں اس پر زکاة نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا جو اشیاء چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے گھر یا اس کا گھوڑے گاڑیاں اس پر زکاة نہیں ہے گھوڑے پر زکاة نہیں ہے شیخ سعج الخسران اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں جن سے استدلال لیا جاتا ہے کہ زیورات پر زکاة بھی جانی چاہیے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کا اکثر قول اہل علم بیان کرتے ہیں اس زمن میں کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے کہ زیورات پر زکاة دی جانی چاہیے اس لئے ہم بہن آپ سے یہ کہیں گے اگر آپ نے یہ ڈائمنڈ اور جولری کے سیٹ اس لئے خریدے ہیں کہ آپ پہنیں گی انہیں استعمال کریں گی اللبس والاستعمال والزینہ فلا زکاة علی کفی فلا زکاة علی کفی تو اس پہ آپ کے لئے زکاة نہیں ہے کیونکہ آپ نے استعمال کی غرض سے اسے خریدے ہیں ابو عبد الرحمن نجران سے کال کر رہے ہیں لیکن یہ کال آپ کو میں اقلی ویڈیو میں سناوں گا سکھ اللہ بل خیر یا شیخ یا شیخ حفیث استفسر بس بحین موطعنا الاساسی حنف الحد الجنوبی ولیکن موطعنا الاساسی جوی نجران و حنف موطعنا الاساسی جوی نجران داخل الحد مقرم اقارب عشرین کیلو اوکی تو اس کا سوال اگلی ویڈیو میں موسیقی